اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے کیسے کیسے محبت کی کیسے اس کا ثبوت دیا سید نوروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں یہاں کچھ مسلمان نماز ادا کیا کرتے تھے یہ جگہ سہل اور سہل نامی دو یتیم لڑکوں کی تھی اس جگہ خجوروں کو بکھیر کر خوشک بھی کیا جاتا تھا یہ دونوں لڑکے سیناسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی جگہ ہماری منزل ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے جگہ کی خریداری کی بات شروع کی تاکہ وہاں مسجد نبوی تعمیر کی جا سکے دونوں لڑکوں نے کہا اللہ کے رسول قیمتن نہیں بلکہ اس جگہ کو ہم ویسے ہی آپ کے سپرد کرتے ہیں سید نانس کی روایت میں یتیم لڑکوں کے الفاظ اس طرح ہیں اللہ کی قسم بلکل نہیں ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے لیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ مفت نہیں لی بلکہ بچوں کو قیمت ادا کر دی میں ان بچوں کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں تو ہمیشہ مجھے حسرت محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا دل دیا تھا وہ اپنے رب کو کیسے پہچانتے تھے اور اس کے لیے اپنی قیمتی جائدات نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے اگرچہ اس جگہ کی قیمت ادا کر دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عجر ثبت ہے یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بنانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ اپنی محبت میں ہمیں بھی اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کی توفیق عطا کر دیجئے آمین سم آمین